اب ذرا روک یونین ٹیٹری لڈاک کا کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایساق ہیں ایساق کیا کچھ اپ ڈیٹس ہیں وہاں پر اور وہ لوگ جو دیگر ریاستوں سے یا پھر خاص طور سے کشمیر ویلی کے وہاں کام کر رہے ہیں ان کی جانب سے پروٹیسٹ بھی کیا گیا کیا انہیں کوئی جواب ایڈمنسٹیشن کی طرف سے ملا ہے جی یونین ٹیٹری لڈاک ایساق کی جانب سے لگاتار جو ایساو پیس نکالا گیا تھا اور جو ریوائز ایساو پی آیا تھا اس میں بازہ بتا یہ کہا گیا تھا کہ جو آوٹ ورڈ مومنٹ کے لیے جو آوٹ ورڈ کے لیے جو پیسنجئرز ہیں وہ اپنے اپنے الہجیسی لہ اور الہجیسی کارگل کے تھو نورل آفیسر یوٹی کو جو اپنا نام ریجسٹر کر سکتے ہیں جو آوٹ ورڈ مومنٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں جو لڈاک میں اس وقت ہیں دیش کے اور جین کے سے جو لوگ ہیں تو ان کے بعد سے جب ہم نے یہاں پہ فسے لڈاک میں فسے جو دکاندار ہیں یا لوگ ہیں جب وہ کشمیر کیا دوسرے حیثوں کے لوگ ہیں جب ہم نے ان سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے لگاتار جو ہے ایک طرف سے الہجیسی کارگل کے جانب سے ایک آن لائن ریجسٹریشن پوٹل بھی انہوں نے کھولا گیا تھا تو وہاں بھی بھی ریجسٹریشن ریجسٹر کیا ہے اور ساتھ ساتھ جو الہجیسی جو کنٹرول روم ہے وہ وہاں بھی بھی انہوں نے ریجسٹریشن کیا تھا لیکن اس کے بعد سے ان کو کوئی ریسپونس نہیں آ رہا تھا اس کے بعد سے کل جس طرح سے لہمیں جو کشمیر کے جو لوگ ہیں اور ہوں نے پروٹیس کیا کشمیر کے لوگ بہمیں جو سٹینڈ ہیں انہوں نے پروٹیس کر کے انتظامیہ سے اپیل کی کہ ان کو وہاں سے ایویکریٹ کیا جائے تو صاحب صاحب اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ جس طرح سے لڈاک میں اس وقت جب وہ کشمیر سے بھی سب سے زیادہ لوگ ہیں اس کے بعد سے دیش کے دوسرے حصوں سے بھی ب سن ایتھارٹی سے خاص کرنا ہم بات کریں جس طرح سے نیشنل نیشن وائٹ جو نورل آفسر تائنات کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ جو اپنے اپنے ایڈیا کے جو دیوکوم ہیں یا جو نورل آفسرز ہیں ان کی طرف سے ان کو کچھ خاص طریقے کا جو ریسپونس نہیں مل رہا ہے وہ ملنی چاہیے اب ابھی بھی یہ لوگ گوہار لگا رہے ہیں کہ ان کو لڈاک سے باہر جلد سے جلد ایویکریٹ کیا جا رہا ہے جس طرح سے ان باؤنڈ جو پسنجرز کا مومنٹ ہے وہ شروع ہوا ہے لیکن اکر تقریباً کتنے لوگ ہیں جو یہاں پہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور بار بار انتظامی سے مطالبہ کیا جارہا ہے کہ ان کو واپس لے جائے جائے کتنی ان کی تعداد ہے اور اب ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کل کوئی افیشل سٹیٹمنٹ آیا ان کو لے کر فیلحال کوئی اوفیشل سٹیڈمنٹ نہیں آیا ہے انتظامیہ کی جانب سے اور جو یہاں پہ رہ رہے جو کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو کشمیر کے جو انتظامیہ کی جانب سے ایڈمنیسٹریشن کی جانب سے ان کو کوئی ریسپونس نہیں مل رہا ہے چلے بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے ایساق ہمارے ساتھ اس وقت لداک سے تھے کیونکہ لے کے اندر یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کل کی ہیں جہاں پر احتجاج کر رہے تھے وہ تمام لوگ جو مختلف ازلا سے وادی کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں لیکن واپس نہ لے جانے پر ان میں ناراضگی دکھائی دی اور لگاتار دوسری بار یہ احتجاج کرنے پر پہلے خاموش احتجاج ہوا تھا لیکن کل ناربازی بھی ان کی طرف سے کی گئی